تازہ کریہ اور پرانی بولی وڈ یادے پھر کہ ایک موڑ پر گیتکار گلسار کو راکھی دل دے بیٹھی اور بعد میں راکھی نے گلسار سے شادی بھی کر لی گلسار نے راکھی سے فلموں میں کام نہ کرنے کی شرط پر شادی کی تھی لیکن کہتے ہیں راکھی نے شادی کے کچھ ہی سالوں بعد یہ شرط توڑ کر امیتاب بچن کے ساتھ رومانٹک فلم کبھی کبھی میں کام کیا تھا اور اس فلم کو مل بے جوڑ کامیابی نے راکھی کو فلموں میں دوبارہ آنے پر مضبور کر دیا تھا اور اس کے بعد تو راکھی اور گلسار کے رشتوں میں کھٹاس آنے شروع ہو گئی اور بعد میں راکھی گلسار سے الگ رہنے لگی لیکن آج تک دونوں نے طلاق نہیں لیا راکھی کے طلاق نہ لینے کی وجہ بیٹی مہنہ کو مانا گیا پر کافی عرصے بعد راکھی کے چہرے پر اس ہولی پر وہ مسکراہت نظر آئی جو پہلے ہوا کرتی تھی دراصل اس بار ہولی کے موقع پر امیتاب بچن اور جاوید اکتر کی ہولی کا رنگ کسی وجہ سے پھیکا رہا پر اس بار میڈیا کا دھیان اپنی اور کھینچنے میں کامیاب رہی یہ جوڑی راکھی اور گلسار کی دونوں نے پہلی بار کئی سالوں بعد سارے گلے شکوے بھلا کر جم کر ہولی کھیڑی گلسار نے بھی اس موقع پر پوری مستی کی اسی لیے راکھی پر انہوں نے رنگوں کی بہچھار کر دی ذرا آپ بھی دیکھئے ہولی سیلیبریشن کی ان تصویروں کو ان دونوں کی خوشی کا اندازہ آپ اپنے آپ ہی لگا سکیں گے گلسار اور راکھی کے ساتھ ان کی بیٹی میگنا اور پوتے نے بھی جم کر ہولی کھیڑی راکھی کا یہ انداز واقعی میں نرالہ تھا ان کے چہرے پر کئی سالوں بعد اتنی خوشی دیکھنے کو ملی ایسے میں ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے موسیقی موسیقی